شیطان کا وسوسہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں اتنی دعا تو مانگ چکا ہوں ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اور مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا کیا واقعی دعا مانگتے ہوئے یہ وسوسہ نہیں آتا سب کو یا یہ مایوسی کی کیفیت نہیں آتی میری تو نہیں سنی جا سکتی معلوم نہیں وہ کون خوش قسمت ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں اس لیے چلو کسی اور سے کہہ دیتے ہیں وہ میرے لیے دعا کر دے اپنے لیے خود کیا کرنا تو شیطان ہمیشہ دعا مانگنے کے عمل میں رکھنا ڈالتا ہے خلل پیدا کرتا ہے کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے ایک اپنایت کا تعلق پیدا کرتا ہے ایک تقرب کا تعلق پیدا کرتا ہے جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے اور مانگتا انسان کس سے ہے جس پر مان ہوتا ہے جس پر یہ یقین ہوتا کہ وہ دے گا جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا بہت خیرخواہ ہے میرا بھلا کرنے والا ہے انسان ہر ایک سے نہیں مانگ سکتا ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھ سکتا تو اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے یہ ساری توقعات پوری ہو سکتی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے اس لیے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اس کو پسند ہے بندوں کا مانگنا اچھا یہ جو دعا ہے اس میں صرف کسی چیز کا براہراست نام لے کر مانگنا ہی شامل نہیں یعنی مانگنے کے طریقوں میں صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم کہے یا اللہ فلان چیز مجھ کو دے دے اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں ایک تو یہی براہراست کسی خاص چیز کا سوال کرنا یہ بھی بہت اچھا ہے بندوں سے سوال کرنا برا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے یعنی کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر کہ ضرورت ہماری ہے اور ہمارے اس مانگنے کے عمل کو بھی عبادت کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک تعلق ہے نا وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے اس کی طرح متوجہ ہو کر گزرتا ہے اس لیے وہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے وہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألکا کہہ کے دعا مانگتے یہ جتنی مسنون دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسألکا برابر سوال کا لفظ ہے لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال نہیں کیا جاتا صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کر دی جاتی ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الدر و انت ارحم الراہمی یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے مانگا کچھ بھی نہیں بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کر دی مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے یہ بھی نہیں کہا آپ رحم فرمائیے کہ آپ تو سب سے بڑھ کے رحم ہیں اور میری تکلیف آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک سٹائل ہے اسی طرح کوئی ذکر کر دینا مثلا استغفار پڑنا اب استغفار پڑنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں کہ اس کا ہر مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے خیر اس میں تو بخشش کی طلب ہوتی ہے ایک طلب کا انداز ہے لیکن استغفار جو ہے وہ عام دعا سے ذرا مختلف ہے اسی طرح دروشری پڑنا اس میں اپنے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر دس رحمتیں فرماتے ہیں یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے اب دروشری پڑنا جائے باعث برکت بھی ہے عبادت بھی ہے ذکر بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے اسی طرح بعض اذکار کے آپ نے کتنے فائدہ دیکھیں صبح شام کی دعاوں میں آپ دیکھئے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ علیہ در رمہ اسمہی شیعون فیل ارد و لا فی السماعی و ہوا السمیع العلیم یہ صرف ذکر ہے اس میں آپ مانگ تو کچھ نہیں رہے لیکن کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نقصان دے چیز کو مجھ سے دور کر دے نہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے جو کلمات ہیں مثلاً لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو الا کلی شیئن قدیر عرفات کی حدیث میں آتا ہے اب اگر دیکھا جائے تیسے تو کوئی دعا کی بات نہیں یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے ہم مانگیں کچھ نہیں بس صرف ذکر کرتے رہے ہیں اس کا بیٹھ کے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تواف کے دوران آپ کیا پڑھتے تھے اب یہ دعا تو نہیں یہ تو ذکر ہے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی کتاب کی تلاوت کرنا اس کو پڑھنا علم حاصل کرنا یہ ایسے عامال ہیں کہ جن میں مشغول ہو کر انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لیے دعائیں کرنا عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لاکر اچھے کام شروع کر دیں تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں ڈیریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی اسی طرح مدد مانگو صبر اور نماز سے ٹھیک ہے نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑتا ہے لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتے ہیں کہ انسان مو سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو اور پکارنے کے کئی انداز ہیں دل ہی دل میں پکارنا بھی آتا ہے چپکے چپکے پکارنا بھی آتا ہے اونچی آواز سے پکارنا بھی آتا ہے اکیلے پکارنا بھی آتا ہے سب کے ساتھ مل کے دعا کرنا بھی آتا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہو تو آمین کہنے سے بھی بات بن جاتی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گئی اور تواف کے بعد جہاں میں نفل پڑھ رہی تھی تو نفل کے بعد میں سوچا کہ میں اپنی دعا کرتی ہوں اتنے میں ایک شخص عربی میں کوئی دعا مانگ رہا تھا اتنی خوبصورت دعا تھی کہ میں نے ایسی دعا کسی سے نہیں کبھی سنی اور میں نے صرف آمین کہنا شروع کر دیا میں نے کہا یا اللہ میری تو نہ زبان میں اتنی بلاغت و فصاحت ہے نہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا تو بجو کچھ یہ مانگ رہا مجھے بھی یہی دے دے میں نے صرف آمین 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 کہنا شروع کر دیا یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہم آمین کہہ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں دوسروں کی دعاوں میں تو اسی لئے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا کریم خلاصہ ساری عبادت کا اوپر کا حصہ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نماز میں بہت سی دعائیں ہیں ہر موقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں صویرے جو آنکھ کھلتی ہیں صویرے کے آگر آدھی رات کو بھی کھلتی ہے اس کی بھی دعا ہے اس وقت سے لے کر کوئی کام ایسا نہیں دین کا یا دنیا کا اچھا یا برا جس کے لئے کوئی نہ کوئی دعا نہ موجود ہو عمل ہے دعا مانگنا کہ جس کے لئے کسی خاص چیز کی قید بھی نہیں کہ کہیں بند کے بیٹھو تو ہی مانگو کہیں پہنچو تو مانگو نہیں کہیں بھی مانگو دن کو مانگو یا رات کو مانگو کھڑے ہو کے مانگو یا بیٹھ کے مانگو چلتے پھرتے مانگو یا چھپ کے چھپ کے مانگو مو سے بولو بھی نہیں اور دل ہی دل میں مانگو تو بھی وہ سن لیتا ہے کسی بھی طرح مانگ سکتے ہو کہیں بھی مانگ سکتے ہو اس لئے تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور آپ کو پتا ہے کہ ربکم یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں رب تو ساری مخلوق کا ہے کافر کا رب بھی وہی ہے خواہ وہ مانے یا نہ مانے اس لئے قبولیت دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں اگر کوئی کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کی بھی سنتا ہے اور خصوصا اگر وہ مظلوم ہو کسی نے اس پر ظلم کیا ہو تو وہ فریاد فوراں اوپر پہنچتی ہے خواہ وہ مسلمان نبی ہو اس لئے یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں مسلم نون مسلم سب کو سب کو سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے اور رب ان کو ہدایت دے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد بیٹھتا ہے اور اگر وہ خصوصا یہ کہ جلدی قبول ہو جائے تو اس وقت جو ایک خصوصی شکر کی کیفیت آتی ہے لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہونا بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی شخص بہت نیک مسلمان ہو یا بہت اچھا مسلمان ہو وہ تو گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اس لیے بعض وقت لوگ جب مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں ہماری نہیں سنی جائے گی تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس ہو کے کہاں جائیں گے سننے کس سے مانگنے جائیں گے ان کو بھی پکارنا چاہیے خوا کوئی کیسے بھی گناہ میں ڈوبا ہوا کیسی بھی حالت میں ہو اور اس کے لیے بھی مانگنا چاہیے حتیٰ کہ کافر جب تک زندہ ہے اس کی صحت کے لیے اس کی ہدایت کے لیے اس کی خیرخواہی بھلائی کے لیے بھی آپ خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے بھی دعا کرتے تھے یا حضرت عمر کے لیے کہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضروری ہدایت دے تو دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں ان میں بھی دیتی ہے جو نہیں اتری دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی تھی اس نے قیامت تک زندگی کی دعا مانگی تھی اس کی بھی قبول کر لی گئی اس نے کہتا قیامت تک کے لیے مجھے محلت دے کہ میں انسانوں کو بٹکا سکو تو اللہ تعالی نے کہا جاؤ تمہیں محلت دی گئی اس لیے یہ خیال تو اپنے دل سے سب نکال دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی سب کی ہو سکتی شرط یہ ہے کہ آپ واقعی دعا مانگ رہے ہوں ہاں جو غافل دل سے مانگے اس کی نہیں قبول ہوتی کیونکہ وہ مانگ نہیں رہا وہ تو بس صرف ایک فرض پورا کر رہا ہے وہ بظاہر دیکھنے میں مانگنے کا عمل نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں مانگ نہیں رہا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا بس کچھ عدب یہ ضرور سکھائے گئے کہ انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے گناہ کی دعا نہ کرے غلط کاموں کی دعا نہ کرے اور پھر ساتھ یہ کہ دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہو دعا میں جلدبازی نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے قبولیت دعا کا وعدہ کر رکھا ہے استجب لکم میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی بعض وقت تو انسان کو بالکل وہی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے بعض وقت وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے بلکہ وہ دے دیا جاتا ہے جو اس کو زیادہ ضرورت ہوتا ہے ہمارا تلم اتنا محدود ہے ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمارے لئے ہم سے بڑھ کر مہربان ہے وہ ہمیں وہ نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی کی دعاوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہم کتنی چھوٹے چھوٹے چیزیں مانگتے رہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے ہم سب کچھ اللہ تعالی نے دین کی سمجھ دی یا دین کو سیکھنے کا شوق دیا ضروری نہیں کہ ہم سب نے یہ مانگا ہی ہو کہ اللہ تو ہمیں موقع دینا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ اور مانگتے رہے اور ہمیں وہ نہیں ملا یہ نعمت مل گئی اور وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو گئی اور یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی اور آج ہم اس چھوٹی سی چیز کو لے کر اس کا شوق بھی پورا کر چکے ہوتے ہیں اس کی ساری اٹریکشن ختم ہو چکے ہوتی کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی اٹریکشن ختم نہ ہو جائے یہ جس کی ویلیو گھٹ نہ جائے جو پرانی نہ ہو جائے لیکن قرآن کا علم ایک ایسا علم ہے جو ہر دم نیا لگتا ہے ہر دم زندگی دیتا ہے خوشی دیتا ہے سکون دیتا ہے کہ راحت ملتی ہے یہ پرانا نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت انسان کی کوئی آفت ٹال دی جاتی ہے عام مانگ رہے ہیں رزق تو وہ رزق میں برکت تو نہیں ہوتی مثلا لیکن کوئی بیماری آپ سے ٹال دی جاتی کہ خدا نہ خاصتہ آپ کو اگر مال مل بھی جائے اور ایسی بیماری لگ جائے کہ سارا مال اس میں ڈوب جائے تو مال بھی گیا اور تکلیف الگ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو زیادہ مال تو نہیں دیتے مگر وہ بہت بڑی بلا سے محفوظ رکھتے کسی حادثے سے بچا لیتے کسی ایسی پریشانی سے بچا لیتے کہ جس میں آپ کا سب کچھ ہی کھپ جاتا کیونکہ ہمارے پاس کوئی رائٹ تو نہیں یا ہم کوئی ڈیزرب تو نہیں کرتے کہ ہر وقت ہم امن و امان میں رہے ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت کئی بیرونی اسباب کی بدولت کوئی مشکل کوئی حادثہ کوئی مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی جو دنیا میں مختلف لوگوں پر آتی رہتی ہم ہر امن ڈیزرب تھوڑی کرتے ہیں یہ تو اللہ کی انعائت اور رحمت ہے اور نعمت ہے جو ہمیں دیئے ہوئے یہ اور یہ این ممکن ہے کہ ہم کوئی اور دعا مانگتے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ہمیں آفیت میں رکھے ہوئے ہو ایک پرسکون زندگی دیئے ہوئے ہمیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے ہم بول سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم کھا پی سکتے ہیں ہم چل پھر سکتے ہیں ہم کسی کے موتاج نہیں ہیں کتنا بڑا احسان ہے اس کا اس لئے اگر کوئی دعا وقتی طور پر بینے ہی قبول نہیں ہوتی بینے ہی کا کیا مطلب as it is جس طرح ہم چاہتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں صبر کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تا بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں بہت قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اَسْتَجِبْ لَكُمْ قبول کرتا ہوں یہ ایسے دل کے بہلانے کے لیے نہیں کہا گیا یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے پختہ اور اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہیں جانا چاہیے کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے صرف اسی سے مانگنا چاہیے کیونکہ یہ عبادت بھی ہے اور پھر وہ ہر چیز دینے کے قابل بھی ہے اس کی قدرت اس کا علم اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اس لیے اس سے مانگتے چلے جاؤ اور پھر کبھی ایک انداز سے کبھی دوسرے انداز سے کبھی تیسرے انداز سے لیکن اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھو لَا تَقْنَتُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ فارمل آداب بھی سکھائے گئے ہیں ایٹ ٹائمز ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے یعنی ہر وقت دعا مانگنے کے لئے فارمل انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا صبح شام کی اذکار ہیں چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں اب مثلا بات روح میں داخل ہونے کی دعا ہے تو اب آپ پہلے سے تسبیح اور دروشریف تو نہیں اس کے پڑھیں گے یا نکل کے وہ ساری فارملٹیز تو نہیں پوری کریں گے جو دعا کے اول آخر کی جاتی ہیں عموما جب فارمل دعا مانگی جاتی تو اٹ ٹائمز آپ بس دیریکٹ دعا مانگ لیں فارمل دعا مانگنے کا طریقہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے شروع کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں آجزی ہونی چاہیے مانگنے کا انداز غالب ہونا چاہیے شیر کی انداز میں یا چیخ چلا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے یا تقریر کی انداز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے امید اور خوف کے درمیان اعتدال کے ساتھ پھر اسی طرح یہ کہ دعا میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر احتمام کبھی ہو سکے کبھی کبھار تو بہت اچھا ہے اور خصوصی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے مثلا رات کے تیسرے حصے میں یعنی سہر کے وقت پھر اسی طرح آزان اور اقامت کے درمیان صف میں کھڑے ہو کر صدقہ کرنے کے بعد کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد اثر کی آخری گھڑی میں جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی میں سجدے میں دعا رات کو آنکھ کھل جانے پہ دعا عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کے بعد دعا تلاوت قرآن کے بعد دعا عرفہ کے دن کی دعا رمضان کے مہینے میں خصوصاً روزہ افطار کرتے وقت دعا پھر عادل امام کی دعا مسافر کی دعا بارش کے وقت کی جانے والی دعا یہ خاص قبولیت کے اوقات اور اسباب ہیں پھر اتحیات اور دروش شریف کے بعد کی جو دعا ہے جو ہم بیٹھ کے نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں یہ بھی صرف ربی جالنی تک ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ دعائیں بھی ہیں پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آ رہا ہو بہت دل اس کی طرح متوجہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے تو جب دل بہت متوجہ ہو تو فوراں دعا کے بھی فائدہ اٹھا لیں اسی طرح استراری کیفیت میں بہت بیچینی کے وقت جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو بیماری کے وقت پھر اسی طرح سفر کے وقت پھر اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے استاد کی دعا شاگردوں کے لیے شاگردوں کی دعا استاد کے لیے اور جب دعا مانگے تو انداز کیا ربنا خفر لی ولی والدیہ ولی المومنین اپنی ذات سے شروع کر کے والدین یا قریبی لوگوں کے بعد پھر سب کے لیے عام دعا پھر اسی طرح وضو کے بعد کی دعا کعبہ کو دیکھتے وقت جب پہلی نظر سے دیکھیں پھر حتیم کے اندر پھر صحیح اور تواف کرتے وقت دعائیں پڑنا پھر مزدلفہ میں لیکن یاد رکھئے کہ ان قبولیت کے خاص مواقع اور مقامات کے علاوہ دعا تو کسی بھی وقت کی جا سکتی اور کوئی بھی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا مایوسی کے ساتھ دعا نہ ہو کیونکہ جتنے ہماری دعا کے اندر یقین کی کیفیت ہوگی اتنا انشاءاللہ قبولیت کے چانسز زیادہ ہوں گے یعنی عظم کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ تو چاہے تو قبول کر نہیں چاہتا تو نہ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی نہیں اللہ تو کر سکتا ہے تو قبول فرما پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مظلوم کی بدعا جو ہے وہ بہت تیزی سے قبول ہوتی کہتے ہیں نا مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ کہاں جا پہنچتی ہے ساتھ میں آسمان تک اور پھر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا یعنی تقدیر بھی بدل دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی یا اس درجے کی کوئی بلا آنے پہ اس سے روک دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرتے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدبازی سے کام نہ لے عرض کیا گیا جلدبازی کیا ہے یا رسول اللہ فرمایا جلدبازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبولی نہیں ہوتی اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے نہیں دعا سے کبھی نہ تھکے اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں لئیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا اور پھر خصوصاً اللہ کا فضل مانگنا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو پھر اسی طرح آفیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر حادثے مسئیبت تکلیف پریشانی سے بچا کر رکھے یہ دعا بھی بہت پسندید ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں جو نازل نہیں ہوئیں پس اے بندگانِ خدا تم ضرور دعا مانگا کرو اور پھر آخری بات کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جب ضرورت پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے تکبر کی بنا پر نہیں مانگتے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے مَنْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهَ يَغْدَبَ عَلَيْهِ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے یعنی جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بے تعلق ہو گیا نا اپنے رب سے نہ مانگ کر اور خصوصا تکبر کی وجہ سے ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے سید خلون جہنم داخرین انکرین کیونکہ